ان کو مار رہا ہے جو مار رہا ہے اس کی خلاف ہماری پوری سوسائٹی کو آواز اٹھانی چاہیے اور اب یہ دوگلاپن بند کرو کہ ان کو ایجنسی نے مارا ان کو اس نے مارا ان کو اس نے ہم سب جانتے ہیں ان کو کس نے مارا جو آزادی کی بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہی کشمیری پولیس والوں کو مارتے ہیں کشمیری بچوں کو یتیم کرتے ہیں کشمیری ماں کو رولاتے ہیں جوان بیٹوں کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں جو پولیس والوں کے باپ ہیں اور ان کی بیویوں کو بیوہ کرتے ہیں تو سو کارڈ کشمیری فریڈم فائٹرز اتنے مطلب اتنے بزدل ہیں کہ نیہتے تو کیا ہوا وہ پولیس والا ہے وہ اگر نیہتہ ہے وہ انامڈ ہے وہ سیویلین کپڑوں میں گھوم رہا ہے تو وہ ایک عام سیویلین ہے آپ پی جیسے اس پر وار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں کہاں کے فریڈم فائٹر ہو آپ لوگ آپ ایک دھبا ہو سوسائٹی پہ آپ ڈراغ ایڈکس ہو جو گن لے کے بس ہیدھر ادھر پاگلوں کی طرح پھرتے اور کسی کو بھی مار دیتے ہو ہماری کمیونٹی کو شرنک کرتے جا رہے ہیں آپ سوچیں کتنے کشمیری بچے کتنے ہیں ایسی چلتا رہا تو ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے ہم لوگ کچھ نیکسٹ پچاس سالوں میں ہم کوئی بچے گا ہی نہیں کشمیر میں کیا مطلب ہے اس کا اس طرح کا قتل ہے ہمارے پولیس والوں کو مارنے کا کیا مطلب ہے جو ہماری سوسائٹی کی پروٹیکشن کے لیے انہی کو مارتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا ان کو مار کے ان کی کونسی تحریک ان کی زندہ رہتی ہے ان کی کونسی فریڈم فائٹ چل رہی ہے تو جو بھی یہ کر رہے ہیں نا ان کو سٹاپ کرنا چاہیے پوری سوسائٹی کو مل کے پولیس والوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ان کی جان ان کی ڈگنی جو ہمارے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان نصار کر دیتے ہیں ان کے لیے ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے شکریہ شکریہ